ہارڈ ہٹنگ ویڈاوٹس ہر گلت تھا انہوں نے کیا کرے تھی فیس بک پہ ایک تھوڑی سی مجھا کیا ٹائپ میں ان سی بی کے جو چیف ہیں نیشنل کانگریس پارٹی یعنی ان سی بی کے جو چیف ہیں سرکوار ان کے اوپر ایک چھوٹی سی ٹکنی کر کے مجھا کیا رہے میں انہوں نے فیس بک پہ ایک چھوٹی سی کلپ پوسٹ کی تھی اسی بات کے اوپر ان کے اوپر اس محمد اپریس نے ایسا تگڑا کیس ڈال دیا کہ بھئی انہیں تیس دن سے زیادہ مور دن تھارٹی ڈیج انہیں گزارنے پڑے تھانے کی سینٹر جیگ میں اور اس کے بعد وہ وہاں سے رہا ہوئی یہ کل کی ہی وعدہ جب وہ کل رہا ہوئی تھی وہاں سے آپ نے ان کے چہرے میں مسکرات دیکھی ہوگی بھائی میں تو کیت کی جیتالے کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے فریڈم ایکسپریسن کے لیے معافی نہیں مانگی بلکنہوں نے کہا کہ یہ میرا ادھکار ہے یہ میرا فریڈم اپ ایکسپریسن کا ادھکار ہے ابھی وقتی کی مجھے آ جاتی ہے اور میں وہ کرتی رہوں گی اور اس کے لیے مجھے جو بھی سجا ملے گی میں وہ بھگتنے کے لیے تیار ہوں دوستو پینتیس چاریس دن جیل میں رہنے کے بعد ان کی جمانت ہوئی یعنی ترائل کوٹ سے جو سیسن کوٹ ہے اور جب اس کے بعد وہ چھوٹیں یہ اس سرکار کا کام یہ جو مہاراشت میں سرکار چل رہی ہے یہ کیا بولتے ہیں یہ جوگارو سرکار یہ بھائی تین تگاڑا سرکار کام بگاڑا سرکار مہاراشت کو انہوں نے ان دھائی سالوں میں ہی پانس سال سال پیچھے دھکے دیا ہے پکاس کے معاملے میں اور کرپسن اپنے چرم پر ہے بھائی اپنی اپنی جاگیریں ہیں NCP کی الگ جاگیریں مہاراشت میں کانگریس کی الگ جاگیریں مہاراشت میں اور شب سے ناگی الگ جاگیریں مہاراشت میں کوئی کسی کے بھی اس میں دھکل اندازی نہیں کرنا ساو اپنا اپنا کمانے پر اور دھن بٹورنے پر لگے ہوئے ہیں کوئی کسی پر روکنے کے آلہ سے لگا سکتا کیوں اس کی پول اگر وہ کھولے گا تو اس کی پول وہ کھولے گا اس سے تو بڑیا ہے کہ کوئی کسی کی پول نہیں کھولے اور آرام سے دونوں ہاتھوں سے مہاراشت کو لٹو اور برماد کر کے چھوٹو اس کو یہ ایک کا کام ہے نمیت رانہ جی جو امرابتی سے نردنی امیدوار کے طور پر انڈپینڈنٹ خینڈیڈیٹ کے طور پر انہوں نے لوگ سوا کا چناب جیتا جو 2019 میں ان کے پتی نے مہاراشت بدان سوا کا چناب جیتا اور نمیت رانہ امرابتی دشترک سے امرابتی شیر سے لوگ سوا کی سانسر ہیں انہوں نے صرف اتنا کہا تھا کہ بھائی میں ماتو سری جو پرائیلیٹ ریزیڈینس ہے انہوں نے دھاگڑے کا اس کے سامنے میں حنوان چاریزہ کا پارٹ کروں گی اتنا کہا تھا بس اس نے اس پر پتا نہیں کن کن دھارہوں میں کون کون سے آئی پی سی کے سیکسنز لگا کر کے اور یہاں تک ان پر دشتروں کا مقدمہ لگا کر کے اور میں ان کو بھی اور ان کے پتی روی رانہ کو بھی دونوں کو میں جیل میں بند کر دیا دوستو دیکھ رہے ہیں آپ تانہ شاہی ہٹلر شاہی یہ ڈکٹیٹر سکھ کا راز دیکھ رہے ہیں آپ مہاراشت میں یہی حالات ہیں یہی حالات ہیں مہاراشت میں کہ کوئی بھی آدمی سرکار کے خلاب کسی نیتا کے خلاب چاہے وہ ان سی پی کا ہو کانگریس کا ہو چاہے وہ سب سے نہ کا ہو کوئی آدمی جوان نہیں کھو سکتا ٹوٹر پہ کوئی ٹویٹ نہیں کر سکتا فیس بک پہ کوئی پوشٹ نہیں کر سکتا کسی بھی طرح کی کوئی چیز انسٹاگرام پہ یوٹیوب پہ کوئی بھی تھی جگہے ڈال دی تو آپ پر دیش درو کا مقدمہ یعنی دیش درو کا مقدمہ گدداری کا مقدمہ آپ پر لگنا آبشک ہے جلوری ہو جاتا ہے اور وہ کرنے میں مہاراشت کی پولیس اور ممبئی پولیس مل کر کے کیوں بھائی 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 پولیس ہے اور جو مہاراشت کی پولیس ہے وہ بھائی ان کے کیا پرسنل باؤنسر بنے ہوئے ہیں ان کے گھولام بنے ہوئے ہیں جو آدیش اوپر سے آیا وہی آدیش بھائی انہیں پالن کرنا ہے یہ دھارہ لگانی ہے یہ سیکشن بھائی کیا کرنے اس پہ ڈال لیں وہی سیکشن کو ڈال لیتے ہیں اب اس کو بھی گرفتار کیا لیا نمیق رانہ کو اور بھائی ان کے پتی رویرانہ کو بھی گرفتار کیا لیا اور ان کی بھی دو مہینے ڈیڑھ مہینے میں جا کر کے جمانت لی اب وہ جمانت پر باہر ہیں اور دوستو ان پر ایسی ایسی دھاروں پر کیسے لگا رکھے ہیں کہ ممبئی ہائی کو بھائی کو جمانت لی اب دوستو تیسری کیلئے بتاتا ہوں میں وہ آپ نے دیکھی ہوگی آپ بھی جانے پہچانی ہوئی کل بھائی رانہ مت اس نے بھائی آپ جانتے ہیں کہ جو کچھ بھی انہوں نے کہا تھا جو کچھ بھی انہوں نے کہا تھا وہ اپنے فریڈم اوپ ایکسپریشن اب ایبکتی کی آجادی کا سہارا لے کر کے کارا تھا تو یہی سنجھے راؤت کیا لکھاتا سامنا میں اکھاڑ دیا اگلے دن لکھاتا اس سے ایک دن پہلے کمینا راناوت کا بھائی گھر توڑ دیا تھا آگے سے کہ بھائی یہ کیا ہے گہر کانونی ہے ابید ہے باہر سے پورا اس کا جتنا بھی اس کی بالکونی بغیرہ تھی چھجا تھا وہ سب ڈہا دیا تھا دوستو آپ جانتے ہیں کہ یہ تانہ شاہی مہاراست میں چل رہی ہے اور خاص طور سے سکسن ہے جو یہ کانگریس اور ان سی پی کے دواب میں کام کر رہی ہے کیوں بھائی ان کا اپنا بچود کیا ہے وہاں پر دوست اور تھانسیٹ میں یہ پچپن سیٹ ہیں ٹوٹل اور ان سی پی بھی چھپن پچپن سیٹ ہیں کانگریس کی بھی چوانیس پیتہ دی سیٹ ہیں ٹوٹل ان کا ہے کیا انہوں نے ملا چلا کر کے کہیں کوئی آئیڈیولوجی ملتی نہیں کئی کوئی بچار ملتہ نہیں کئی کوئی بچار دھارہ کا تعلیل نہیں لیکن بھائی گٹھ بندن ہے سرکار چل رہی ہے چل کیا رہی ہے سرکار رہی ہے رہیگ بھی نہیں نہیں سرکار بھائی ٹھہری ہوئی ہے اور مہاراستہ کا بکاس بھی پوری تر خیرا ہوا ہے ان کا پروگرام ہے پورے کے پورے بجٹ کو کھا جانا یہ ان کا کام ہے اور وہ کھایا بھی جا رہا ہے جانچ ہوگی تو پتہ چلے گا کہ انہوں نے بجٹ کا پچاس پرسند حصہ یہ کھا چکے ہیں اور پچاس پرسند حصہ یہ اور کھا جائیں گے اگر یہ رہے تو انہی باتوں کی اس کو دفتھاکرے کو سجا مل رہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا بھائی دوست آدموں کو کیسے قتل کیا گیا تھا کیسے لاتھیوں سے پیٹ پیٹ کر کے مارا گیا تھا اور کیسے بھائی ہے وہ دفتھاکرے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہا تھا تو دوست آپ جانتے ہیں کہ ایک کارنی ہزاروں کارن میں آپ کو گنا سکتا ہوں کہ یہ سرکار پوری تانہ شاہی کو اُتری ہوئی ہے اور ابھیبتی کی آجادی کو دبانے میں فریڈم و ایکسپریشن کو دبانے میں یہ پوری تانہ لگی ہوئی ہے جس دن سے آئی ہے یہ سرکار اس اُتب تھاکرے کو دیکھ لو بھائی اس نے تو سرکار میں مکھے منتری کی کورشی کیا کرنے کے لیے ہتھیانے کے لیے اپنے ساری بچار دارہ ایمینہ اپنے باپ کے سری بالا صاحب تھاکرے تھی جو بھی بچار دارہ تھی ان کی جو بھی انہوں نے اپنے اصول بنا رکھے تھے ان اصولوں کو تاک پر رکھ کر اور بھائی کن لوگوں سمجھوتا کیا جو بالا صاحب کے بلک دھر میں رو دی تھے دھر میں رو دی کہ ان کی بچار دارہ تھی ان سے سمجھوتا کر کے سرک مکھے منتری بننے کے لیے اس نے بھائی پرسی اٹھیا دی دوستو یہ تین مہینہوں کا اس کو سراب ہے اس نے جو بھی یہ فیش لا دے ہیں میں گھنوڑا کار نہیں کروں گا لیکن جو ساتھ اس تین مہینہوں کے قلاب رچی ہے بھائی اس کا اس آدمی وہ آب جا کر کے اس کا پاپ کا گھڑا اس کا بھر چکا ہے اور پاپ کا گھڑا بھرنے کے لیے وہ گھڑا پھوٹنے والا ہے اور یہ آدمی اور یہ بنا اس سمسینہ کا بھی سرگناس ہونے والا ہے بھائی فائدہ اٹھا گیا ان سی پیلے کامگریش نے اور پوری طرح سرگناس کو مٹیا میٹ کر دیا اب ہو سکتا ہے کہ ممبیدہ ان کا علاقہ وہاں پر بھی سرگناس نہیں بچے گی اور مہراشت کی تو بات دور ہے اور اب یہ بی ایم سی کا چھنا بھی آ رہنگے اور ابھی تو ان کی چوکن پچپن سیدھ آگی تھی بی جے بی جے سمجھوتا کرنے کے بعد دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں جا گہتا شیئر کریں آپ لوگوں کا بہت بہت دنگوال تینکی ویڈی مچ